تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم جناب عساق خاموش صاحب کی کتاب آپرس پر پہلے تو جناب عساق خاموش صاحب اور اس پر گفتگو بتائیں اپنی کتاب کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم شرف شاہد صاحب سے ترخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں جو اس کے if and buts ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اس پر بات کریں جناب عساق خاموش صاحب منتوارا شکیل خان صاحب دروت دروہبات دیوان شرف مندیں واجہ وانکان شمع منتوار کہ شمع مارا شرف بکشاتا لیٹریری فیسٹیولت اوقات کا گئے وہ میں کتابہ نہیں دیمدرائی بوا گا ہے چونکہ ایک شاعری سرمایہ چھی ہے میں سرمایہ چھی لاتے لبزاں کے ماہا کاماتا گا شیری دروہ شمع گشت کنے کے مکتار سزائیں میں پاہر شانیت کے ماہ راوفی صاحب منتوارا تے وہ تی پاہر شانی لبزانی دروہ شمع پرس دروہ شمع کتابی دروہ شمع کتاب میں زمانگاہ کیسے بازیں شاعران کے منی ہم اسریں شاعران چمع چھی شرطر نوشتا کرنگا اور ماہاں ہانی پدگیر ہیں وہ تی زمانگے وہ تی آہد شاعرانی پدگیر ہیں چونکہ ارشاد پرواز صاحب نشتہ زویر مختار صاحب ہیں عارف عزی صاحب ہیں عمجید قرار صاحب کیسے نشتہ ای چھ اممہ چھ میں زمانگے شاعران ہو یقین ان چھ اممہ چھ شرطر نوشتا کرنگا ماہاں ہوتی کتاب بابتا چھ گوشت کتنا ارچی کما نوشتا کرنگا شما وط ونت کنے دیست کتنے او شرف شاد صاحب کیسے کتاب روانتا یا دیستا چھ مارتا آواتی مارشتا شمع دیما تعلان کن یکران دی پتا شمع گو دلے جولان کیا منتوارا مہربانی تینکیو پرچھا کہ ولوچی کتاب ہے ولوچی ایسیشن ہے ولوچی ایسیشن ہے ولوچی ایسیشن ہے ولوچی ایسیشن ہے تذکیر تانی سے گشین ہے تو لہٰذا ماں ولوچی ایسیشن ہے آپ اور ایسا خاموشے کتاب ہیں ایس ششمی کتاب ہیں ہمیں سالا چابتا ایسی سرمہ ایک موانتا گا ایسا خاموشے شائری سرمہ مکسانے چیزی نبیشتا کتا مہمائی آوانا پرچھا کہ فیل بدی گپ جنگا گپ کموں کی جاہل و بورزوا مہم چو تیجکا تیجکی شانا مردو ردو بندو کا گوشت کنتے شائر آرواد دو وڑی این با یکی ہمارکے باز شائر نبیشتا کنا یکی ہمارکے کم شائر نبیشتا کنا باز شائر نبیشتا کنو کے دواہن شائر شاربوتنا کنا او کم شائر نبیشتا کنو کے جوہد کنا کے شارری شائر نبیشتا بکنا ای باز شائر او کم شائر جیڑا اسلا قوالٹی او قوانٹی اے جیڑے ہیں مردم قوانٹی اے رندہ بک پی گوڑا قوالٹی چا دستارو مردم قوالٹیا بزوری تو بنین دی قوانٹی اے زیبہ روی اصل چیز ہمیشن کے مردم قوالٹی او قوانٹی درمیانہ ہم سنگی آورت بکا بلوچیا دوئین وڑے شائر حسنا ایسا خاموش چا بلوچیا ہمہ شائرانہ کیا شائر نبیشتا گا ہمیں قوانٹی او قوالٹیا ہم سنگ دارگ جہد کان وہ ہمیں چیز ایسا کے ایسا کا بلوچیا حسنے دورے گچینی شائرانہ تہا ہوا رکا اگا جست کنک بی بھی ایسا خاموش شائریا گچینی داب و دروشوں مچیں گوڑا مردم بے چکو پد بوڑا گوشت کان کہ ایسا کے شائری بلوچے دو دمان اور لفظاں کے نوکیں فکر ہو لی کہا ہم گرنچے بونگپ پہ حسابہ ای شائری زیاد زندگی درست نی رنگ مانا ایسا کے بونگپ پہ گو نوکیں گالواریا درنگاز کان بلے ہجا گا بلوچیے روایتی شائر گوشیے قدر و کہلوان لگت مال نکا آئیے بونگپ نوکا یا کواہنا بلے ماں ایشاں درشانداب و اسٹائل ایسا کے وطین شائر ہمائند کی اکھیں گپا باز رنگا جت بکا پرچک شائری گپا چا گپ کشگ عزمیں و ایسا کی عزمہ زبری گپا چا گپ کشگ عزمیں برکتیں شائری گچین چاپ کتا مائی شائری دبتران یہ فکر شاہگانی جوزگو مارشتانی برہدار درنگاز اور ہمائی عزمی ریاضات کہ چاپ بستگیں بازیں سالہ آکھ کھنگا انتے زبان و بیان شرکنی پردریں وڑی گندگ بھی یہ ہمیں درنگاز ریاضت اور شرکن زبان و بیان سابب ان کے ایسا کے شائری منگ بھی ارزش دائگ بھی اور بلوچی تاک و مہتاک پا مڑا ہی آئیے شنگ کنا اور گوشندہ پا مڑا ہی آلہان کنا ایسا کے زبان بلوچی ہے ہما زبان انت کے بلوچانی میتے وہ بازاران گشک بھی دم کو دران پا ہمگ بھی وہ آئیے شائری رنگ ہما انت کے بلوچے عوامی تا وہ مزاج ہیں گو ہمیں زبان آئیے بلوچے چاگر دے جیڑہ بیان کو تگا چنچو گپ چنچو قصہ چنچو حبر سا گتا زندگی گون ترا حشکتر سا گتا ہمو دائیں منو تو کشک ربتا ایک ایسا نوک پا ہمگ بھو آگائیں یہ آدین کے دوئین دیم کور دیما کہ انت کے تینو تاپک بھو آگائیں ای بورزے داتنی شہر ہما زبانہ گوشک بھتگند کے بلوچے عام زبانیں بلے ایسا کا گو ہوتی شائری ٹریٹمنٹہ ہی نوک ہوتگا ہمیں ایسا کے شائری زبانے کے بایاں آئیے کتاب آپرسا باز جاگا گندگ بھی ایدا وحد کمیے سببا بازی مثال دیکھ بھتنا کام اپرس تہا ایسا کا ہوتی شائری زبانے نوک ہی ہنر باز جاگا پیش داشتا بلے آئیے بونگپانی حد دو سیمسر ہماہند کے بلوچے دو دمانو تحزیبا ہم گرنچا لفظانی زیوائی یا جمالیاتی سہرا نکبتا او واتی شائری تحزیب شموشکار نکوتا کہ گونتو گون بھتگا او آسو آپا کپتگا ڈگاری بندیے سارا چو پیش تاپا کپتگا چونی وشی بلوچی دیوانے نشتگی یا تو مولوماں جیڑیں شائری ایساک دنیا ہے پازولان جیڑیں کاسوماں جیڑیں وحد کم میں گپ بازیں اگا شما بلوچا جیڑگ لوٹے بلوچیا جیڑگ لوٹے بلوچے دو دمانا جیڑگ لوٹے چاکرہ گوہرامہ حانیہ شای موریدہ شہداد و محنازہ جیڑگ لوٹے فازولا کاسوما توقلیا جا ما جیڑگ لوٹے یاوطی جندہ جیڑگ لوٹے ایساک شائریہ بوانے اپورسہ بوانے شما گون بلوچ بلوچ تاب و بلوچی دو دمانا دبک پی منتوارا زبائی اور ندرت اور یہ سارے جو ردم اور جو موسیقیت اپنے اس شائری میں ہے یا ایساک خاموش کی شائری میں ہے وہ تو میرے جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ سب کو مجھ سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی تو یقینا ہم سب آئندہ بھی ایساک خاموش کی کتابوں سے اسی طرح سے لطفندوز ہوتے رہیں گے بلوچی شائری سے لطفندوز ہوتے رہیں گے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوست روح روفیہ موجود ہیں آپ دیکھئے کراچی سے وہ اس فیسٹیبل میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کو خوشامدید کہتے ہیں یہاں پر ہاں تالی بجانے میں کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں یا ہم نے کوئی پیسے مانگے آپ سے تالی بجانے کے لیے کہ لوگوں کو خوشامدید کہنے کے لیے تالی بجائیں ہم یہ سارے دوستوں کو کے لیے تالیاں بجائیں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس طرح سے یہ بلوچی شاعری میں اور پشتو شاعری میں اور اس طرح سے جو اضافہ کر رہے ہیں یہ عدب میں اضافہ کر رہے ہیں یہ اس بات کا خاصہ ہے نا کہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں عدب کا کام ہو رہا ہے صحافت کا کام ہو رہا ہے موسیقی کا کام ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں تخلیق پا رہی ہیں کہ جو زمانے میں اور دنیا میں کوئی نہ کوئی بہتری لا سکتی ہیں میں گلزار گچکی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی کتاب زہروک کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس کے بعد اسحاق رحیم صاحب اس پر بات کریں گے جناب گلزار گچکی صاحب ایدیوانا یلانی گپوٹران انت بلوچی میں ہوتی شہدیں زبان انت میکسین دیوانی مل منجود کنہ کے ساری بلوچی اگب بکنہ زہروک کے منی کتابیں یہ بسکلی کمپیلیشن ہے زہروک کے سرا نبی ستگیں اما درائیں نبشتان کانی کہ نو سدو شستو ہفت شستو پنچے زمانے گا ما کامل القادریہ چے اولی نبشتان کے بندہ تک انہ کے کتاب دو کا ہوا رہیں چرہ یہ پت سید زورشاہ شمی کیا کامل القادریہ نبشتان کے جواب زہروکے بونگپا نبشتا کن تو زہروکا گشینی کہ زہروک چھئے زہروکے جنت کدین کو جان جاورا جنت چرہ یہ پت پتہ تاشا دو این سلام نبشتانک غنی پرواز صاحب واجہ سوادشتیاری صاحب پروفیسر سوادشتیاری صاحب فقیر شاہ صاحب ڈاکٹر غفور شاہ صاحب اشانی نبشتان کا ہوا ردگے بازیں نبشتان کا دو نبشتان کی کتاب دو کا انگلیش نبشتان کا یاکی ڈاکٹر مدل خان بلوچ صاحب یاکی جان دورنگ کیا میوزکالوجسٹی اتنو میوزکالوجسٹی زہروک کے بارے کم ہے میں گوشک لوٹاں کہ زہروک بندرہ صرف کس تین شیری سنفینائی کہ ما زہروک پیر بندے زہروک الحانیم زہروک زیمری میں تھرزہم شیرم ہستے الحانم ہستے وہ زیمری تھرزی کہ ما کلاسیکل شیر ہو داستان ہمیں ترزہ ہمیں نکتہ جنا اسی سرہ یقیناً نسا کریم صاحب گیشتر گف کا بلے زہروک بلوچی شائریے قدیمے زیبائیں تہرے سنفی اور زہروک دو تہربائی دیں ما سرپد بھی بیں یکی ساربائنی زہروک ہیں کی ساربائنی زہروکا ما نزانہ کی کیا گوشتگان یشانی شیرانی گوشو کہے بودتگان چوکے مستنگے تودان تی ڈکو میں مودان نو منزانہ کی ای کسسیں زہروکی بند کیا بستہ بلے اگر آنی یہ کسسیں پر بستگیں آنی ہو شیموری دے شہریں کہ مکہ درباندی کپوت نالگو زنگا برمنی برمنی بالا دمجا کہ آگا کپوت ہم نالیت کپوت ہم پریاد کان آنی کسسیں زہریق بھی پہانی ہے ملماید آزانہ کی ہی شیر کسیں کیا گوشتا پا کئی سرا گوشتا نو یکی میں ہمیں کلاسیکل شیران کیا زہروکی کسسیں ملماید آزانہ کیا گوشتا 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 دا آخری زہروکی شیر کیا شیر کیا گوشتا ہر کسا تو بالوچ رائیٹرا جوز بکا کریم دشتیا کیسے ایک شیر ہے ہی آئیے مثالا دا چرائی چران پہتا دومی کے نامہ کے گریں آگور ہمینی یعلا گلاب بالوچیں کی زہروکی سرا آئیے شیرانی یک کتابیت کا بلے میں نامدار شائر زہیروک نبشتا نکا محمد پا جیڑا کہ بلوچ شائر آرام ارچہ زہیر نکا پاوٹی دوستا پاوٹی محگونگا پاوٹی محپریہ پا مالکا ہا یا پا وطنہ نظری وطنہ پا زہیر نکا اگر درانڈی ہیں آئیے درانڈی ہی جوزک زانا آئیے کسی باتنا باہند کنگا نیا زانا بلوچ کسی شائر مروچا پاوٹی کسی دوری براتا آئیے را زہیر نکا آئیے را پاوٹی کسی گستائیں پیتا زہیر نکا آئیے را پاوٹی کانچیں دوستیا در ملک پکار اور روزگار آئیے را زہیر نکا منیالا ہاؤو زہیر نکا پامیشا زہیروک نبشتا نکا ای کسی درانڈی کیفیتا میں ای زہیروکی کے شائری کے طرین ای میر میرانکوئیں ای علاس بوگائیں ارچی کے زہیروک گشک بوتا میں سرمایہ ہمائیں وادی کہ تو ہمائی زورے ونندے تو گوستے کسی شیرانی صرف مثالہ دائے جدید دورے کسی شائر مثالہ نہ دائے کہ زہیروک آئیے نبشتا کتا اگر ہم سرپدبنگ کی ای کسی زہیروک نبشتا کنگے ربیت علاس بوتا دس بندی بنیامیشن کہ زہیروک میرے گا میلے وگرنا میں ایک زیبائی شیری تحریہ ملاس بھی میں میوزیکل یک تحریق سے میریت میند وارش ہوئے جناب ساق رحیم صاحب گلے دیوان زہیری کے سرا چونہ وجہ گلزر گچکی صاحب اگر جا زہیری کا یہ کتاب ہے مجھے دو سای باہرہ ما چونہ پیپر نبشتا کنگے کوئی مزان کے ہوتا پیپر وانگے بگن در ربیت مبی تو اولی شکے زہیری ایک پتو پولی کتاب ہے شیطہ ہرچ نبشتا که ہوا را پتو پولی نبشتا که زہیری کے سائے زبانہ ہیں اردو بلوچی و انگلیش تو اے سائے زبانہ نے مختلفے نبشتا انگلزر صاحبہ زورتگا چونکہ ماں ہی کتاب وانتا زہیری کے سرائیں ادا ہرچ نبشتا که کتابا ہوا رے گشتر ہما زہیری گانی سرائیں کیا آئیے شایری تاہرے زہیری چونہا بنیادہ اگر تو بچارے آمیں میوزک کے بنیادے سر چھمگے یا مگوشت کت کنے کہ میں میوزک کے ٹا آٹے آئی درہیں دیکھے تارز دون راگ چاہ ہمیں ٹا آٹا زہیری کا درکا ہیں تو میں کوہنے زیمر بی بی زاگرین زیمر بی بی آئیے بنیاد زہیری کے ہرچ ترزی چاہا زہیری کا دردکو پیدا کے میں پہلوانا ہر شہری گشتا کسے ہمیں زہیری کے بونگپا چھے گشان بیتگا ہوں دیمات کے گا ہوں اے نبشتاں کھا کہ میں چاہریں کتابتا ہوا رہا ایدرہ کسے شہری زہیری گانی سرا ہوں ایدرہ کسے مارا ہمیں زہیری کے میں زیمر زہیری گیں آئیے سرا پٹو پول کنگ نبیتا تو اسی تاہا یک ریسرچ نبشتاں کے وجہ گلزار گشکی صاحب ہوتی جن دے گئے کہ منی اللہ کتابتا ہا درستان چھے گیشتر آئیے زہیری کے پہنات گشن تگا ہوں چونکہ گلزار صاحب انچوکہ پولکاری نمگات کا اولا وہی کتابی دیمات کا ایلا بیس ایلی اللہ بلے پدا کے آئیے زیمری مردی دس گبتا ہوں اے تاہر وطی کو گلزار صاحبہ کسے ہیں جوانے راہ گبت میں ادھا یک چیزی گشنگ لوٹا کہ میں گوڑا پٹو پول ہر وحد دو ہر زمانگر کی بیتا تو میں گوڑا کسے ہیں زیمر سرا ہچوڑیں پٹو پول نہ بیتا زیمر سرا اولی رندیں کہ شرر رنگیا بلوچی میوزک پرو موٹر سوسائیٹی انہیں مگا چاہے واجہ گلزار گیچکی صاحب پٹو پول کرنگائیں میں ادھا رہے ہم جہاں تو کوشش ہمشیں کہ اے تاہر سرا ورنہ نوشتکار اسکالر پٹو پول بکنا تو گلزار صاحبہ کسے ہیں کتابیں زہری تو اے آئیے کسے ہیں اشرف دورا کے پیسرات کا سیم سستگاں گل بانگے تلاہیں گروہگ یہ درائیں کسے ہیں کتاب پنیادہ زہری کے سران پر چاہے پہلوان شہرگوش سروز یہ درائیں کسے ہیں چاہے زہری کا درکہ ہیں تو گلزار صاحبہ کسے ہیں یک راہی گپتہ کے زیمری مڈیا پولک اہاں نبشتا کنگو راج دیمارک کہ اے باز جوانے کارے ما چونہا بلوچی ہے کوہنے ہر کتابی تاکبندے مہتا کے چارے یک یک نبشتاں کی وہ درک ہے بلے سرجمی کتاب مارا زہری سرا دس نک پی البتہ یک چیزیں مجھو مارا گوشک لوٹاں کہ اولی کتاب کے بلوچی میوزک سرا چاپ بیتا آ فارسی آئیں موسیقی بلوچستان محمد تکی مسعودی نام مردیا آ کسے پٹو پول کتا آ کسے پی ایچ ڈی اسکالر رہی تو آ کسے پی ایچ ڈی اکتا ادھا ایران آچے چونہ تہران مردے فارسی ہے آ کسے کہ میں شو میں کیسے میوزک کا پٹو پول کھا گوڑا یہ چیز اچھا چیز ظاہر ہیں کہ میں شو میں گوڑا میوزک کے مزنے حزانے گیا چونکہ میں راج کوہنے ہیں چونکہ میں زیمر کوہنے ہیں بلے پٹو پول نہ کنے کے سببا تو کیسے میں درہیں زیمری مردی بے گوہ بیتک ہما مردمہ کے ظاہری گشت گا ہانی بنیادی کسے نام کے میں گوڑا آشر پہ در رائیں پہلوان رمی یہیں سالمی ہیں پیز محمد ہیں مولا ابابگر ہیں پہلوان مزار ہیں بشام ہیں عمر چوری ہیں دیکھے بازے نے کہاں زہیری گوشتہ مولا کمالان مولا موسیٰ آد اصا کے روکبتی بلوچستان پہلوان بیتا آودہ کیسے زہیری کے ربیت چو محکم نہیں کہ انہم گا کیچا ہو مائے مقرانہ کیسے ادا محکم ترے پمشکا زہیری گوشت کیشتر ادا بیتے گا تو زہیری کے بازے ہیں تہر و کیسے مستا تو تو ای زمانگا کے ماں ہمیں گوشتہ تھا کہ پٹو پول نابے کے سببا مرچی مہرچے جسکنے زہیری کے چنچو تاہران چنچو کسما یا چنچو زہیری گا تو مارا کسے مختلف روایت دست کبا یہ پہلوانی گوشی دواز دہا یکیوشی شانس دہا یکیوشی بیستا پیز محمد ہیں انچو کے انٹرویوی با گوشتہ دا بورزا تو پہلوان مزار ابراہم آبی اکبر انچو گوشتہ بنیالا تو برحال آپ بے گوہاں اصلا پٹو پول نکھنے کے سببا اگر گولزارہ چھے پیسر کوہنے زمانہ کسے ای کار دستہ بزرد ہیں تو منہیالا زہیری کے سرا یک شرعہ و جوانے رنگیاں کسے بازیں سرپدی پٹو پولی دروشمہ دیمات کے گتا تو زہیری باز خوبصورتیں چیزیں آئیے شائری چارک بھی بھی یا کسے آئیے آمد تارز و دون کے سروز سرا کسے ایرارک بھی یا چھے سکنگ بھی تو ای دروش باز خوبصورتاں تو زہیری گھر چھے کے ساتھیں ما مرچی باندھا ہا اشکونگایں تو ما گندگایں کسے بلوچا ہوتی گوستے درہیں جنجال اور درہیں کسے مصیبت پتاہیر گرگی ہاتھ رکھے کسے زہیری گا گوازن تھے گا تو ادا کسے اک چیزے ما یا زہیری گے شوہر گوشتہ لوٹاں کے کواہنے زہیری گے کہ زہیری گے شایری رنگ کجا میں آوکے سروز سرہ پہلے کنگ بھی زہیری گے جنت ایک وانے باز وشن زہیری گے پادا او منی ماہ مات کوہیں جنترے دیم پانبو باما آسیتا بانگواہی بامے کاسیدان ہپتے پور پوراں پانچی لی درنگ بستا اشتر صاحب پوراں پانچی لی درنگ بستا ہلکانی کروس بانگایا ہیریے کروچ ناکبتا کسا کے کنر تکبتا زانا مکران آمین واہ یہ دیکھے زہیری گاں کے پہلوان گوشن تے شہرانی بندہ تا پچھوک کا مات زہیری گا بچھ ہما لائبان گوشاں ماتی میدلے بندو کانورا جاتی چھوک کے دیریہ کے سین چھوڑے خوبصورتی چیزیں گوشن بیتا بچھ ہما لائبان گوشاں ماتی میدلے بندو کانورا جاتی واہ یہاں کے سین بیبک شمل کے ٹیم کم میں مولا بہادر رہے چھوک کے دا چھ زہرکنہ روان ہندوستانہ آواتی چھوکاں نے سرا کے سین شش ہفت زہریگ پر بندی چھوکاں گوشی سر شو میں درکپتہ امیت لکھیں دوجمن شو میں شادانہ کچھن بکھیں دوستوں میں پکرانہ مرید اکھیں آن نزانہ کے قادر لا شکھیں ہر کسی گمزیریں ہدا یکھیں مات شو میں سیاہیں جامگ پوشی وردنا زہریں قاتلہ نوشی گوار شو میں اندوہو گمانگارا بچمنی سالوں کے نمہ دارا بورش جلواہو ستہ دارا مات اپیت بیگنجیں زہیرانا کھولو ندرش کو زندہ پیرانا جل ہما ماتانی دلا باتیں بچش مہندوستان سے پاہی گا باہ 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 تو اے میں زہیری کے ربیتے گلزار صاحب کتاب کے سین یک راہی پچکا پہ اسکالا راں کے آئیشی سرا تیسز نبشتا بکنا ویشی اگیش آچگیش پاٹپول بکنا دا میں زیمری مرڈی برک کی گلزار صاحب کتاب باز احمے کتابے منی گو محلوق کا گو راجت دزبندی ہیں کے کتابے ضرور بھانا و تیزیمری مادیاں چے سرپدی بدارا سلامت بات بہت بہت شکریہ جناب عساق رحیم صاحب کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلزار کچکی صاحب کی کتاب پر تفسرہ کیا آرس کونسل کریچی میں ایک لیبری ہے جوش ملی آبادی لیبری جس میں تقریباً ایک لاکھ کتابیں ہیں جس طرح سے کہ درگاہوں میں ہر جمرات کو رش ہوتا ہے اسی طرح سے ہر جمرات کو جوش ملی آبادی میں بھی رش ہوتا ہے اس لیے کہ ریڈرز انڈ رائٹرز کیفے ایک ہے جس کا اجلاس وہاں ہوتا ہے اور صادق مری اس کے مستقل شریک ہیں تو آج ہم مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہاں تو ان سے ملاقات رہتی ہے یہاں بلوچستان میں اور کوئٹا کے خوبصورت شہر میں بھی ہم ان کی کتاب پر گفتو کریں گے کاریزوں میں پہتا پانی اور اس کے بارے میں پہلے تو صادق مری صاحب کو بتائیں گے اس کے بعد قندیل بدر اس پر بات کریں گی بہت شکریہ شاکر خان صاحب میری مادری زبان بلوچی ہے اور میں نے شائری کا آغاز بھی بلوچی سے ہی کیا اور میری جو پہلی کتاب ہے وہ بلوچی میں ہی ہے لیکن اردو زبان ایک بہت بڑی زبان ہے اس زبان کی خوبصورتی اور اس کے جو عدب میں جو وسط ہے اس میں اہل زبان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا حصہ ہے تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں اپنا حصہ ڈال سکو میری جو یہ کتاب ہے یہ ایک نظموں کا مجموعہ ہے اب اس کے بارے میں میں گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ میں نہ اس کی تعریف کر سکتا ہوں نہ نقائص بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کا تعرف بتا سکتا ہوں کہ اردو نظم میری رائے ہے کہ نونمیم راشد میراجی مجید امجد اس کے بعد اردو نظم کا پھیلاؤ ضرور ہوا ہے لیکن اس کی سطح بلند نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم میں اردو نظم میں ایک طرح سے ایک بے ترتیبی سی آئی ہے اور ایک تجرید کا ایک احساس جو ہے نا اس میں عمل پر زیر ہوا ہے عمل کے اس کی تفہیم مشکل ہو گئی ہے تو میں نے ایک تو یہ کوشش کی کہ ان نظموں میں تفہیم آسان ہو اور ان نظموں کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو دوسری میں نے کوشش کی کہ نظم کا جو شیری آہنگ ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے میرا خیال ہے سب سے جو دلچسپ شیری آہنگ ہے نظم کا وہ نونمیم راشد کے یہاں ہیں کہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی تک آپ کی رسائی بعد میں ہوتی ہے اس کے آہنگ تک آپ کی رسائی پہلے ہو جاتی ہے تو جو شیری آہنگ تھا ان نظموں کا وہ میں نے کوشش کی کہ اس کو میں دلچسپ بنا سکوں اور کاری اس آہنگ کو محسوس کر سکے تیسری جو اہم بات تھی وہ جو ہماری کلاسک اہد کی شاعری ہے یا جو ہماری قدیم شاعری ہے بلوچی زبان کی اس کے جو اساتیری کردار ہیں یہ اس طرح سے اساتیر کے اس پہ تو نہیں آتے تعریف پہ پورا نہیں اترتے لیکن ان کا اثر ہماری زندگیوں پہ اساتیر سے کم نہیں ہے تو ان کرداروں کو میں نے نظم کرنے کی اور ایک نئے معنی کے ساتھ اردو میں متعارف کرانے کی میں نے کوشش کی ہے اب اس کوشش میں میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ کاری ہی کر سکتا ہے تو میں دی کندیل سے مزاہرش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ گفتگو کریں گے جی کچھ فیصلہ تو کندیل کریں گی باقی قائرین کرے گا اسلام علیکم سب سے پہلے آواز صحیح آ رہی ہیں سب سے پہلے تو اتنے بڑے دانشوروں کے ساتھ جو میں یہ سٹیت شیئر کر رہی ہوں میری خوشبختی ہے بلوچستان کی دروے شائر غالب کا مصرہ ہے نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پروا اس کے مزدعک اگر ہمیں اس کی اصل آپ دیکھیں کہ تصویر اگر ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو ان شورہ میں نظر آتی ہے جو بہت خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں کتاب چھاپ رہے ہیں شیر تخلیق کر رہے ہیں اور میرے نزدیک یہی بہترین احتجاج ہے یہی اس دور میں اس دور انتشار میں زندگی کرنے کا واحد جواز ہے تو بہت شکریہ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں یہاں بہت اچھی کتابوں کا تعرف ہوا میں بھی ایک بہت ہی اعلیٰ کتاب کے ساتھ پر بات کرنے کے لیے یہاں مجھے موقع دیا گیا ہے بڑی میں خوشبختی اس کو اپنا تصور کر رہی ہوں دیکھیں کوئی بھی اردو عدب بہت واسٹ ہے اردو شائری چار سو پانسو سال کی تاریخ ہے ہزار ہاں کتابیں ایک سال میں چھپتی ہیں اردو شائری اور عدب کی تو اس میں یہ کتاب کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ بہت ضروری سوال ہے آج کوئی بھی کتاب اگر چھپے تو اس کی قدر کا تعیون اس کی پہلی اس کے مقام کا تعیون ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کیا اضافہ کر رہی ہے انفرادی سطح پر بھی جس صوبے سے یہ تخلیق ہوئی ہے اس صوبے کے عدب میں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو عدب میں یہ کیا ایڈ کر رہی ہے تو انہی تین جہاد پر میں مختصرا گفتگو کرنا چاہتی ہوں یہ نظم کا مجموعہ لے کر آئے ہیں صادق مری دیکھیں نظم بڑی تیری صنف ہے کچھ صادق بھائی نے باتیں کی اردو نظم بہت وسی ہو چکی اس میں دنیا جہان کے موضوعات سموئے جا چکے اس کی حیتیں آئے دن تبدیل ہو رہی ہیں بڑی گنجائشیں پیدا ہو گئی ہیں لیکن تیری صنف میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے آپ کے پاس نیا کوئی ٹریچمنٹ نہیں ہے آپ کچھ نیا اگر کرنے نہیں جا رہے تو آپ بہت جلدی یہ صنف آپ کو بینکاب کر دیتی ہے آپ کے شائرانہ مقام کو کیونکہ غزل میں کئی حربے ہوتے ہیں شائر کے پاس اپنا آپ منوانے کے لیے لیکن نظم میں ایسا کوئی سپورٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے نظم میں آپ کے پاس کہنے کو نہیں بات ہوگی اور ٹریٹمنٹ کی سطح پر آپ بختہ کار ہوں گے آپ کو نظم لکھنے کی ٹیکنیک معلوم ہوگی آپ اس میں کچھاپن نہیں چھوڑیں گے تو پھر نظم آپ کو جگہ دیتی ہے تو یہ جو مجموعہ ہے نظم کا مجموعہ گنتی کے چند نظمیاں مجموعہ بلوستان سے شائع ہوئے ہیں بلوستان کے بہت اچھے اچھے نظم نگاروں نے بھی یہ ہمت نہیں دکھائی کہ وہ اکیلے نظم کا مجموعہ مدبوع صورت میں پیش کریں اس میں بھی چند گنتی کی کچھ غزلیں شامل کر دی گئیں تو تنہا نظم کا مجموعہ لے کر آنا اور اس اعتماد کے ساتھ لے کر آنا جو صادق مری لے کر آئے ہیں یہ بہت اپنے آپ میں ہی بہت ایک بڑا کارنامہ ہے میرے نزدیک یہ اعتماد آپ کو ہر ہر صفحے پہ ملے گا بڑی گنی جونی نظمیں ہیں اس میں 65 کے قریب اور کسی بھی نظم کو زبردستی کھینچا نہیں گیا بڑی نپی تلی ہر طرح کے حش و زوایت سے پاک اور بڑے گہرے شعور کے ساتھ یہ مجموعہ یہ لے کر آئے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے موقف کو کمزور کرنے والی کوئی چیز شامل ہی نہیں کی ان کو اتنا پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں کیا کہنا نہیں چاہتا تو آپ کو موضوع سے ہٹ کر اور ان کے موقف اور نظریے سے ہٹ کر ایک بھی سطر اس نظمیہ مجموعے میں نہیں ملے گی تو یہ بڑا کریڈبل کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک توانا شکل ہے ہمارے ہاں مزاہمتی شائری کی بہت ہوئی ہے بلوستان میں لیکن یہ اپنے رنگ کی ایک منفرد میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا مضمون بھی میرا اس کتاب میں شامل ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ مجموعہ اپنے طرز کا ایک منفرد واقعہ ہے بلوستان کی شائری میں یہ دعوی میں نے کیوں کر کیا ایک تو تھوڑا سا نظم پر کام ہے پی ایج ڈی میری نظم پر تھی بلوستان کی نظم پر تو میں جو دعوی کر رہی ہوں دعوی نہیں ہے ایک ناکس سیلم اس کے پس منظر میں موجود ہے تو یہ اہم واقعہ اس لیے ہے کہ مزاہمتی شائری یا تو صحافتی درجے پر اتر آتی ہے یا وہ نعرہ بازی بن جاتی ہے وہ اس میں شیریت پر چوٹ پڑتی ہی پڑتی ہے لیکن یہ جو مزاہمتی شائری ہے یہ شیریت کا خون نہیں کرتی بہت ہی خوبصورت ایمیجز سے بھری ہوئی ہے بہت جو خود بھی انہوں نے کہا کہ جو شیری آہنگ ہے ان کا ان کی نظموں کا وہ اس قدر خوبصورت ہے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ راشد کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں فیض نے یہ کام کیا کہ انہوں نے مارکسی شائری کو رومانوی ایک پردوں میں لپیچ کر ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا تو ان کی شائری بھی ایک رومانوی فضا میں ایک مکمل جمالیاتی کیف کے ساتھ ہر ہر نظم میں آپ کو دکھائی دے گی لیکن بڑی توانا مزاہمت اس مجموعے میں موجود ہے اچھا انفرادی حوالوں سے ہٹ کر جب ہم بلوستان میں دیکھتے ہیں تو ایک تو چند گنے چنے مجموعوں میں ایک اہم مجموعے کا اضافہ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ جو مجموعہ ہے میں نے یہ بھی مضمون میں لکھا کچھ اسی طرح کے لفظوں میں کہ بلوستان خمیر کی طرح گندھا ہوا ملے گا آپ کو اس نظمیہ مجموعے جس کو بلوستان کو پڑھنا ہے بلوستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنی ہے یہاں کے فوکلور کو جاننا ہے یہاں کا جو مزاج ہے شخصی بھی اور قومی بھی اور اس پورے جو تشخص ہے بلوستان کا اس کے لینڈسکیپ کا وہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ کتاب پڑھ لے بہت بہت شکریہ تو بلوستان گوند دیا ہے صادق مری نے اس کتاب میں یہاں کی لینڈسکیپ سے لے کر اور خاص جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچی کلاسکس کو انہوں نے اردو اردو کا اہم ماخص بنا دیا ہے اردو نظم کا اس قدر کردار ہیں اس نظمیں اچھا بلوستان کی سطح پر یہ بھی ایک بڑی نئی بات ہے کہ کرداری نظمیں بہت کم ہیں یا خال خال دکھتی ہیں اتنی کسرت سے یعنی چاکر سے لے کر مہناز تک سیمک نتھا پر ہر ہر بالاج پر آپ کو ہر ہر کردار پر اس میں ایک مکمل نظم ملے گی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تاریخی کردار انہوں نے موجودہ اثر کے ساتھ جوڑ کر پیش کر دیئے ہیں یہ بالاج تاریخ تاریخی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے جو جبرو استبداد کی کوئی ایک مثال ہے وہ جبری گمشدگی کا کوئی واقعہ ہے جو اس کردار کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے یعنی اہد کے ساتھ مکالمہ کرنے پر پلاسکس کو یہ بڑا ایک نیا مطلب میں اس کو صحیح سے شاید بتانی پاری لیکن بہت اہم کام کیا انہوں نے کہ موجودہ اثر تک لے آئے علامت بھی بنا دیا ان کردار کو ان کو انہوں نے ایک موجودہ اثر کے نشانات بھی بنا کر پیش کر دیا اور تاریخ سے تو ان کا تعلق ہے ہی ہے تو یہ بہت خاص کام ہے بلستان میں اس طرح کی چیز بہت آپ کو ترجمہ کی شکل میں ملیں گے لیکن ایڈیشن کے ساتھ یعنی ہر ہر کردار میں جو اس کے نفسیاتی تجزیے کے ساتھ جو ایڈیشن کی گئی ہے جو اس کو اہد کے ساتھ جور دیا گیا ہے یہ آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گا اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اردو نظم میں کیا اضافہ کیا تو یہ تمام مناظر جو بلستان کے مناظر ہیں کاریز کاریز نمائندہ علامت ہے اس نظمیہ مجموعے کی تو کئی علامات کئی منظر کئی کردار صادق مری نے اردو نظم کا حصہ بنا دیا ہے اگر کوئی سنجیدہ نکار جس نے تعصب کی اینک نہ چڑھا رکھی ہو اور کوٹے کا شاعر کہہ کر ہمارے مجموعے سائٹ پہ نہ لگا رکھی ہو اگر وہ اس طرح سے اس نظم کا مطالعہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اردو نظم کو اپنے موضوعاتی کانٹینٹ پہ اثر نو غور کرنا پڑے گا بڑے مسائل پیدا کر دیا ہے کہ نظم اس طرح سے کہی جاتی ہے اس میں اتنا اتنا کچھ ہوتا ہے بات کرنے کا محض حربوں سے نہیں چلتی تو بہت میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نظم پہ بات کرنے کا موقع ملا میرے حساب سے بہت اہم نظمیہ مجموعہ ہے اور اس کی کرت اور پڑھت بڑی سنجیدگی سے ہونی چاہیے جس گہرے شعور کے ساتھ جس سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ صادق مری نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے لیکن میرے دعوے دعوے ہیں اگر میں ایک دو نظمیں آپ کو پڑھ کرنا سنا دوں یہ نظم اس کا عنوان ہے پرندے لوٹ کرائے نہیں اداسی پھیلتے اطراف میں اپنی کمی گاہوں سے نکلی ہے ابھی ڈھلنے کو ہے سورج پرندے لوٹ کر آئے نہیں سائے نکلتے ہیں جدا ہوتے ہوئے جسموں کے پیکر سے سمٹ کر دھوب اپنے مورچے کی آخری چوٹی پہ خیمہ زن کہیں رستوں پہ اڑتی دھول میں تاریخ ہونے کو ہے منظر میں اکیلا ہوں چڑاغوں کی ابھی لا زرد ہے بھٹکے پتنگوں کو بھی رستہ مل نہیں پایا دھودھلکے میں گزرنے کو ہے دن ایک زندگی کا اور لیکن زخم دل پر ہے جو گہرا سل نہیں پایا ایک اور نظم ہے یہ ہے زمیں بیچی نہیں جاتی اے سعودہ گر زمیں بیچی نہیں جاتی زمیں کی بھی تصور میں تمہارے کوئی قیمت ہے یہ ناممکن بسارت کی رسائی نیل گو سایہ فگن اساس ماں کی بھی کوئی قیمت یہ دھرتی ماں کے جو آخوش ہے اولاد اس کو بیچنے کا سوچ سکتی ہے یہ پانی کی چمک موجے سبا پیڑوں کی ہریالی مقدس ہیں بھلا تقدیس بھی اکملکیت ہے بیج دیں جس کو عقیدت جن سے کوئی ہوا کی سرسراہت نقش ستھے آب اجلے ساحلوں پر ریت بر کے جان دریدہ خاک میں شامل بہت گہرا سکوت اکشام کا بوندے برستی مہربان بارش یہ سب حشرات ان کی بن بناہج میں ہمارے تجربے محفوظ ہیں واہ 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 یادوں کی بھی کیا یادوں کی بھی کیا کوئی قیمت ہے ہم اپنی خاک کے مکروز ہیں نسلوں سے گنتی میں یہ باتیں آنے ہی سکتی اے سعودہ گر زمیں بیچی نہیں جاتی زمیں کی بھی تصور میں تمہارے کوئی قیمت ہے یہ ناممکن بھلا تقدیس بھی اکملکیت ہے بیج دیں جس کو واہ 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 دل بدر بہت بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس آپ پر تفسرہ کیا آپ کا شکریہ صادق مری کا شکریہ اب میں آج کی آخری کتاب کے جو سفر نامہ ہے یار جان بادینی صاحب کا تیل کب تکے میشانی شہواز اس پر گفتگو کریں گے جناب منظور منظور احمد زہری صاحب میں یار جان بادینی صاحب سے پہلے درخواست گزاروں کہ وہ کتاب کے بارے میں چند الفاظ فرمائیں اور اس کے بعد جناب منظور احمد زہری صاحب جی تینکی سو مچ میں سب سے پہلے آرٹس کانسل گھر اچھی احمد شہ صاحب اور اپنے دوست وید نور صاحب کا تے دل سے مشکور ممنون کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی مہیا کی آم پہ میرا جو سفر نامہ ہے تیل کب تکے میشانی شہواز یہ ہے ان سرچ آف لاسٹ شیپ اگر اردو میں اس کو کہہ دے گمشدہ بیڑوں کے کوچ یہ سنٹرلیشیا ترکمنستان کا ایک سفر ہے میرا اس کا میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا مجھے یہ خیال کیسے آیا کہ میں باہر جا کر سرچ کر لوں ریسرچ کر لوں میں ٹنڈو جا میں پڑتا تھا تو ٹنڈو جا میں بلوچ بہت سارے رہتے تھے یعنی بلوچستان سے زیادہ بلوچ سندھ میں آباد ہے اور بلوچستان سے زیادہ بلوچ پنجاب میں آباد ہے تو بلوچ نہیں بولتے تھے میں ایک عجب تجسوس میں مبتلاہ ہو گیا کہ بلوچ ہے ٹرائب کا نام بھی لیتے ہے بلوچی بولتے نہیں سوائے ہمارے کچھ مکرانی گوڈ ٹنڈو اللی آر ٹنڈو جا میں نسٹری کے ساتھ اور میرپور خاص میں اسی طرح میں بیسیت سافی سردار فاروق لغاری کا میں ایک انٹرو کیا تو اسے پہلا قویسٹن میں نے کہا کہ لغاری صاحب آپ بھی بلوچ میں بھی بلوچ اور میکزین بھی بلوچی زبان میں ہے تو بلوچی میں بات کرتے ہیں تو فاروق لغاری صاحب کے سواری میرا جو بلوچی ہے فلوینٹ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ سردار سا ہے پھر میں آپ کو کیسا بلوچی چیف ٹرین مانو کہ آپ کو جب تک اپنا بلوچی نہیں آتا ہے تو پھر اس نے پھر خیر گوما پر آکے کہ بلوچوں میں اور بہت ساری کریکٹر سٹے ہیں مہمان نواز ہے بادور ہے پتہ نہیں کیا کیا برکہ یہ چیزیں تو ادھر دیکھے تھا عجیب سا لگا کہ پنجاب کے بلوچ اور سند کے بلوچ بلوچی جانتے ہیں نہیں ہے تو ایٹی نائن نائن ٹی میں جو فال آف سوید جونین ہوا تھا تو پھر خیال آیا ہے کہ ترکمنستان میں بھی بلوچ رہتے ہیں میں رخت سفر باندھ کے ایٹی نائن کی بات ہے نہیں ہے نائن ٹی تری نائن ٹی فور کی تو میں چلا گیا اپنے دوست نور خان صاحب کے ساتھ میں اور برادروس تھا فاس میں بروی بولتے تھے اس کو بلوچی نہیں آتا تھا ادھر بلوچوں کے درمین جا کے وہاں پہ رشین زبان تھا پھر ترکمن زبان تھا اور پھر بلوچی زبان تھا تو میرے دوست نے ویدن ون ویک اس نے بلوچی سیکھ لی تو ترکمنستان میں ایتا کہ وہاں پہ سارے بلوچی بولتے تھے وہاں پہ ان کے جو ویلیجز تھے ان کے مطلب رشین ان میں رہتے تھے ترکمن، کازک، کارغیز، تاجک، اوزبک، جوکرینی، وہ بھی بلوچی بولتے تھے تو اتنا کمال تھا اور پھر انیس سو پہنتیس تیس پہنتیس تک وہاں پہ انہوں نے عبداللہ لادات اس نے بلوچی رومن سکرپ میں کتابے لکی تھی اور پھر اس نے سٹوڈنٹ پہدا کی تھی اور پھر اسٹالن کے دور میں وہ مارا گیا تھا پہر مجھے بڑا انسپائر کیا کتنے ہم سے اچھا بلوچی بولتے ہیں فلانڈ بلوچی بولتے ہیں تو ترکمنستان کے بعد میں نے ایسٹ افریقا کا دور کیا نائنٹی نائن میں وہاں پہ کینیہ تنزانیہ جوگنڈا کانگو زائرے وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں وہ بلوچی بولتے تھے لیکن ڈیالیکٹ میں ذرا فرق تھا یہ رخشانی ڈیالیکٹ میں سنٹلیشیہ والے بولتے تھے وہ اپنا مکرانی جو مارا ڈیالیکٹ ہے اس میں تو اس کے بعد پہ جی سی کے جتنے ملک ہیں ان کے میں دورے کیے جو عرب بلوچ رہتے ہیں صدیوں سے تو سلطنت آف اومان کتر بہرین ان پہ بھی کتابیں لکھی میں زیادہ آپ لوگ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا پھر جو کوئیسٹین وغیرہ ہوں گے تو اس کا میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گا تو اس سلسلے میں میرا دوست ہے جی زہری صاحب تو میں اس سے التماس گزاروں خود رائٹر بھی ہے منظور زہری صاحب انگلیش میں بھی لکھتے اور دو میں لکھتے اور سیکٹی کے گریٹ پہ منصف پہ آم پہ کام کر رہے تینکیو شکریہ تو زہری صاحب اردو میں اور انگلیش پہ لکھتے ہیں بلوچی پہ بھی لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں یہ بھی تو پتہ چلے نا نہیں بلوچی بلوچی لکھ نہیں سکتا پھڑ سکتا ہوں سامجھ سکتا ہوں اسلام علیکم دوستو یہ یارجام بادنی صاحب کی کتاب ہے تیل کپ تنگیں میشانی شوہاز یہ ترکمانستان کے بلوچوں کے منتعلق لکھے گئے اور اس میں ان کی زبان ثقافہ تاریخ ہر چیز پہ بات کی گئی ہے اگر ہم اس کا تیل کپ تنگیں میشانی شوہاز کا اردو میں ترجمہ کریں تو بچڑے ہوئے بھائی یا بچڑے ہوئے بیڑ کے نام سے جس طرح اس نے اس کا نام رکھا ہے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے یارجام بادنی صاحب نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں بلوچی زبان اور عدب پر کام کیا ہے یقیناً بلوچی زبان میں کام کرنے کی ضرورت بھی بہت ہے اور بلوچی زبان اس خطے کی ایک قدیم اور پرانی زبان ہے جس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ بھی ہے بلوچی زبان میں عدب کے تمام اصناف پر کام ہوئی ہے اور سفرنام یا ٹریولاگز بھی لکھے گئے ہیں جس میں منیر بادنی صاحب کے امریکہ کے سفرنامیں آنی پرواز صاحب کے سویڈن کے سفرنامیں اور باقی بلوچوں کے بھی بہت سارے سفرناموں کتابیں ملتے ہیں اور یارجان بادنی صاحب کے بھی افریقہ کے بلوچوں کے متعلق کتابیں ہیں امان کے بلوچوں کے متعلق سنٹرل ایشیا ایران اور باقی ملکوں کے بلوچوں کے متعلق کافی معلومات بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں یار جامبادینی نہ صرف ایک محقق ہے بلکہ وہ ایک صحافی بھی ہیں وہ گزشتہ پچیس سال سے بلوچی زبان میں مہنامہ بلوچی زند شائع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بلوچی زبان کے علاوہ انگلیش میں بھی وہ ایک مجلہ یا میگزین شائع کرتے ہیں بلوچستان ٹوڈے کے نام سے بلوچی زبان عدب و ثقافت پر کئی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں جیسے ترکمانستان افریقہ کے کینیا اور تنزانیا خلیج عرب میں امان قطر بہرین عرب امارات کے عدبی دورے کر چکے ہیں اور وہ وہاں کے بلوچوں کے زندگی ان کی ثقافت زبان پہ کافی انہوں نے لکھا بھی ہے اور وہ جانتے بھی ہیں اس طرح انہوں نے ترکمانستان اوزباکستان کازگستان کھرغزستان آزربائی جان ترکی جرمنی انگلینڈ میں بھی سیمینار اور کانفرنسز میں شرکت کی ہے اور ان کی کتابوں کی رونوائی کوئٹا کے علاوہ کراچی اسلام آوات اور مسکد میں بھی منقض ہوئے ہیں یہ جو کتاب ہے ان کی تحل کب تک میشانی شہاز یہ ترکمانستان کے بلوچوں کے متعلق ہے انہوں نے وہاں کے بلوچوں کے تاریخی ثقافتی لسانی اور سماجی زندگی پر اس میں روشنی ڈالی ہے بقول یارجام بادینی ان کے اس سفر کا مقصد یہ تھا وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں کے بلوچوں کی تاریخ کیا ہے ان کی رسم و رواج کس طرح کے ہیں اور وہ کس طرح کے بلوچی بولتے ہیں یہ سفر انہوں نے مارچ 1998 میں کیا اور ان کے ہمراہ نور خان مہم سنی بھی تھے ان کے توقعات کے برقس مارچ کے مہینے میں بھی ترکمانستان کے دار و خلافہ عشق آباد میں سخت سردی تھی اور ہوتل کے اطراف میں برف جمعی پھڑی تھی اور اگلے ہی دن عشق آباد میں رہنے والے بلوچیں سے ان کے شناسائی ہو گئی اس طرح وہ عشق آباد بلوچ کمیونٹی کی مہمان ٹھہرے ہیں عشق آباد کے مطلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ویل پلانٹ سٹی ہے جہاں خوبصورت بازار کشادہ سڑکیں کلب چائے خانے کانے پینے کے بہترین مراکز ہیں اور یہ ایک صاف سترہ خوبصورت اور سرسب شہر ہیں اور خاص کر انہوں نے روس کی بازار یا روسی بازار کا ذکر کیا ہے جہاں ایک چھت تلے زندگی کے تمام اشیاں مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ عشق آباد کے مخدوم کلی یونیورسٹی کے اپنے دورے کا آوال بھی لکھتے ہیں یونیورسٹی کے خوبصورت ماحول اور اچھی عمارت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں وہ یونیورسٹی کے بلوچ طلبہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کی پڑھائی اور مستقبل کے بارے میں توادلے خیالات کرتے ہیں وہ یونیورسٹی میں بلوچ طلبہ کے کم تعداد کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے زیادہ بلوچ طلبہ یونیورسٹی کا رخ نہیں کرتے ہیں لیکن گزشتہ دوار میں جب سویت یونین تھا تو یہاں بلوچ طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد دعا کر دیتی کیونکہ اس زمانے میں تعلیم ایک طرف تو کمبلسری تھی اور دوسری طرف ایکسپینسز بھی اس کے نہیں تھے کچھ دن اشکاباد ریائش کے بعد وہ ماری صوبہ کا رخ کرتے ہیں جہاں بلوچ بڑی تعداد میں آباد ہے یہ علاقہ دارلخلافہ اشکاباد سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سڑک بھی انتہائی خراب ہے اور اوپر سے سردی کا موسم ترکمنستان کے پانچ سوبے ہیں اور ماری ان میں سے ایک سوبہ ہے بلوچ ماری کے چار عزلہ میں رہتے ہیں جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں ہیلتین، بہراملی، ترکمن کلہ، کراکم اور کچھ دوسری عزلہ میں بھی رہتے ہیں وہ ماری میں بلوچوں سے مل کر اور بلوچی زبان میں بات کر کے خوش ہوتے ہیں حالوال کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ ماری میں تقریباً ایک سو تیس بلوچ قبائل اور ان کی زیلی شاخیں ہیں تاہم ان کے زیلی شاخیں ہیں ان کے اپنے سر کردر شخصیات ہیں وہ تمام کے تمام رخشانی بلوچی ڈائلیکٹ میں بلوچی بولتے ہیں ان کے رسم و رواج بلوچتان کے بلوچون جیسے ہیں ان کی سوچ فکر بھی اسی طرح کا ہے تاہم ان کے قدر پوشاک قدر مختلف ہیں جو افغان اور ترکون سے ملتے جلتے ہیں ماری شعب میں بلوچوں کے پچاس کے قریب چھوٹے بڑے آبادیاں ہیں اور ان کی اکثریت کاشتکاری مالداری پر گزارہ کرتی ہیں اس کے علاوہ تجارت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں یارجام بادنی صاحب نے وہاں کے اسکولوں کا بھی دورہ کیا ہے اسادزہ اور بچوں سے ملے وہاں تیسری جماعہ تک تعلیم مادری زبان یعنی بلوچی میں دی جاتی ہے اور ان کا رسم الخط روسی ہے بلوچی زبان میں درس و تدریس کا یہ سلسلہ تقریباً انیس سو تیس میں ایک معروف بلوچ دانشور عبداللہ علاداد بلوچ نے شروع کیا تھا وہ ماری میوزئیم کا بھی دورہ کرتے ہیں اور بلوچی سے میں بلوچوں کی ثقافتی اشیر ذکر کرتے ہیں جو وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے وہ وہاں درجنوں بلوچوں سے ملتے ہیں ان کے زند مرک کے رسومات میں شریک ہوتے ہیں انہوں نے ترکمنستان کے نامور بادور اور تاریخی کردار ادا کرنے والے بلوچوں کا بھی اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے جہاں تک اس سفرنامے کا تعلق ہے یہ سفرنامہ انہیں کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ بھی ہے کیونکہ انیس سو سترہ کے بالشوک انقلاب کے بعد سوویت یونین اور بالوچستان کے درمیان رابطہ ختم ہوا تھا اس سے پہلے یہ بارنڈریز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے بالوچستان سے افغانستان اور رشیا یا سنٹرل ایشیا تک بالوچ آتے جاتے تھے یار معاوند بادین نے اپنے اس سفرنامے کے ذریعے ستر اسی سال بعد ایک بالوچ خاندان کو بھی ایک دوسرے سے ملایا وہ قصہ اس طرح ہے کہ ترکمنستان میں اسے ایک جمعہ نامی شخص ملا جس نے کہا کہ میرا پھوپی آپ کے شہر نوشکے میں بیائی گئی ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں تو یارجان نے کہا کہ آپ کسی مرد کا نام لیتے ہیں تو شاید میں جانتا لیکن ایک بھلا خاتم کو میں کس طرح جانتا ہوں تو اس نے کہا کہ منشی لشکر خان اس خاندان کا ایک فرد ہے جس پر یارجان بادین صاحب نے کہا کہ وہ میرے اپنے ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں یا کلی بادینی کے رہنے والے ہیں تو باد میں پتا چلا کہ وہ واقعی زندہ ہے اور بادینی گاؤں نوشکے میں رہتے ہیں اور وہ بہت ضعیف ہیں اور اس طرح یارجان بادینی نے ایک ترکمنستان کے بلوچ خاندان کو نوشکے ایک بلوچ خاندان سے کافی حشروں کے بعد ملایا اور اس طرح ان کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا ماریم سلیمان جو خود بلوچی رائٹر ہے جو انگریزی زبان کا رائٹر ہے اور بلوچ ہے اس کتاب کی پیچ لفظ انہوں نے لکھی ہے اور یہ جو واقعہ میں نے سنایا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک کام امریکہ کینیڈا یا یورپ میں کرتا ستر ایسی سالبات خونی رشتوں کو ملاتا تو اس کو نہ صرف بڑے سرکاری ایوارڈ سے نوازا جاتا بلکہ وہ نوبل انام کا اقدار بھی ہوتا اس طرح اس مختصر سفرنامے کے ذریعے جس کے ساؤ سے زیادہ پیج ہیں یارجان بادین نے ترکمنستان اور بلوچتان کے بلوچوں کے تاریخی رشتوں کو نہ صرف ترو تازہ کیا ہے بلکہ انہیں مزید ترقی اور گہرائی دیئے اور اب یہ باقی لوگوں پر آئے کہ وہ اس پر کام کریں اور بلوچوں کو ایک دوسرے سے نزدیک لائیں بہت بہت شکریہ منظور احمد زہری صاحب آپ نے یارجان بادینی صاحب کی کتاب پر گفتگو کی میں اساق خاموش صاحب کا شرف شاد صاحب کا کلزار گچکی صاحب کا اساق رحیم صاحب کا صادق مری قندی البدر یارجان بادینی اور منظور احمد زہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے آرس کونسل پاکستان آپ سب کا شکر گزار ہے افساق عمل ہمارے درمیان موجود ہیں اس کے فوراں بعد ایک پروگرام ہونا ہے روشان ہے اور جو بلوچستان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگلا پروگرام ان کے حوالے سے آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں